بے شک ہوئے ہیں خلقی دنیا میں کربلا کے لیے اے مفتیوں نائنے ٹوکنا خدا کے لیے ہوئے ہیں خلقی دنیا میں کربلا کے لیے اے مفتیوں نائنے ٹوکنا خدا کے لیے ماں ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کی عطا ہم ان کو پال رہے ہیں فقط عضا کے لیے ہمارے بچے ہیں مظلومِ کربلا کی عطا ہمارے بچے ہیں مظلومِ کربلا کی عطا ہم ان کو پال رہے ہیں فقط عضا کے لیے ہم ان کو پال رہے ہیں فقط عضا کے لیے اور یہ خطہ میں نے برحال یہی پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے کبھی یاد نہیں آیا پڑھنے کے لیے ان کو دیکھ کے یاد آیا ہے تو وہ دیکھیں شاید کوئی نئی بات ہو خاص بات ہو کہ یہی حسین پر روتے ہیں روزِ آشورہ اور یہی غدیر کے دن مسکرانے والے ہیں مصرہ اور چونسہ مصرہ خاص سوچ اچھ کے لیے میں آپ لوگوں کی نظر تو کرے رہا ہوں اور یہ تو سنیر ہیں اچھا ان کی سماتیں تو بتا لیے کہ کوئی بھی اچھا چیئر اچھا خیال ضائع نہیں جا رہا ہے ان کے سروں پر سے نہیں جا رہا ہے کہ یہی حسین پر روتے ہیں روزِ آشورہ اور یہی غدیر کے دن مسکرانے والے ہیں ہمارے بچوں کی آنکھوں میں عشق ماتم کے نئی بیازوں میں نوہے پرانے والے ہیں یہی حسین پر روتے ہیں روزِ آشورہ یہی غدیر کے دن مسکرانے والے ہیں ہمارے بچوں کی آنکھوں میں عشق ماتم کے ہم نئی بیازوں میں نوہے پرانے والے ہیں ہمارے بچوں کی آنکھوں میں عشق ماتم کے نئی بیازوں میں نوہے پرانے والے ہیں ایک سلوات بھیجے مرمحمد چوتھے امام کے حوالے سے ہی ختم میرے بے ہم لوگ آپ کو سننے کے لیے بہتا ہے میں بھی اتنی دیئے پر سنی جانا ہوں اور آپ کو سننا بھی نہ رہے گئی نہ رہے گئی اس طرح اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے اور چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ایک ٹھوکر اور اس پر ماز دی سجاد نے یہ چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے اور جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ایک ٹھوکر اور اس پر ماردی سجاد نے جب بہتر ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی ایک ٹھوکر اور اس پر ماردی سجاد نے ایک ٹھوکر اور اس پر ماردی سجاد نے ملانکہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ حسارِ عبادات میں رہے خیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ حسارِ عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھِ علی میں شیر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدھِ علی میں شیر جب تک میں سوچتا رہا مدھِ علی میں شیر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے اور جس کو توافِ روزہِ سرول نصیب ہو جس کو توافِ روزہِ سرور نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدشِ حالات میں رہے ممکن نہیں وہ گلدشِ حالات میں رہے ہمیں اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بیت میں اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ضررات میں رہے اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ضررات میں رہا اتنی چمک ہے خاکے در اہلِ بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ضررات میں رہے بس یہ شیر گرہ سے بان لیجئے اپنی یہ شہر سنانہ مقصود ہے مدرمان کہ اتنی چمکہ خاکے در اہلِ بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ زرزات میں رہے جس کو توافِ روزہِ سرول نصیب ہو ممکن نہیں وہ گلدشِ حالات میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پر گفتگو جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پر گفتگو لؤ اہلِ Jubیمان بے مکنات ہے یہ دوچگو ٹھومت پر distinguish ہو ایک رسک ملتا ہے یہ جہاں میں کہ جوchin دخواج رسک ہے رسکّ ہے جہاں میں کہ جوий خان طرح quin تو کبر کے لیپ ٹاپ میں جب مشکل ہو جائیں گے لوگ کبر کے لیپ ٹاپ میں جب مشکل ہو جائیں گے لوگ خند میں جاؤں گا اہلن کی ر Committee جوتار nie ہائی گھلی چہارے بچے بھولے بھولے اما جب بھی بھولے حق کی بھولے کہ اتنی چماکہ خواہ کے درہلے بیٹھنے سورج بھی چاہتا ہے کہ زرادات میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے جب ہو کبھی فضائلِ حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے قبلہ دفاعی شاعری ہے آپ جانسے لیکن جو بھی بات شہر میں کہتے ہیں دفاع حق کے لئے جب کہتے ہیں دلیل کے ساتھ ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ دعویٰ کر گئے تو دلیل بھی ہو اور جوابات دیتے ہیں مہرحال اہلِ بیت کے دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں ایک نام نہاد مفقرِ اسلام نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مولا علی کی ولادت قابل میں ہوئی تو کوئی خاص بات نہیں اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگ پیدا ہو چکے ہیں اب مولادہ فرمائے کہ عالمِ دین اس کو کہنا علم کی توہین ہے عالمِ دین اس کو کہنا علم کی توہین ہے عالمِ علم اور یہ اس کے بعد وہ علاقہ سنائیں گے اس سے پہلے سنانے کہ اس پر جب وہ مرا ہے تو اس کی تازیت ادا کی ہماری قوم پر اس کی نام نہاد لوگوں آپ کو معلوم ہوگا آپ کے علم ہوگا اور یہ جملے تھے میں نے خود اقباریں پڑھے کہ وہ ایک عبرِ رحمت تھا آیا برسا اور چلا گیا اور وہ جنت نشین تھا اگر وہ جنت نشین تھا تو وہ تو قبلہ تو بھی دہنمی ہوں آرومیٹک دہنمی ہوں اس لئے کہ بھئی ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا ہے نا اچھا تھے ہم سے اس سے کوئی وقت نہیں جس کا جو جی چاہے گے لیکن انہیں نے جب یہ جملہ دکھا پوری ملتِ شیعت کی طرف سے تازیت ادا کرتے ہیں تو اس شیعت سے ہمارا بھی تعلق ہے تو ہم نے اپنے کو علق کیا اب مزادہ فرمائے اب اتنا تو حق پہنچتا ہے کہ ہم نے کوئلہ کرے ہیں کہ عالمِ دین اس کو کہنا علم کی توہین ہے عالمِ علمِ لَدُنِّي سے جو وابستہ نہیں عالمِ دین اس کو کہنا علم کی توہین ہے عالمِ علمِ لَدُنِّ سے جو وابستہ نہیں سائر شہرِ علم کی اس کے مقدر میں کہاں جو نجف کی گلیوں سے ہو کر کبھی گزرا نہیں عالم علم لدمی سے جو وابستہ نہیں سائر شہر علم کی اس کے مقدر میں کہا جو نجف کی گلیوں سے ہو کر کبھی گزرا نہیں فرق مرحب پر علی کی ایک ضربت ہے گواہ گفر سے ایمان کا ہرگز کوئی رشتہ نہیں جو نجف کی گلیوں سے ہو کر کبھی گزرا نہیں فرق مرحب پر علی کی ایک ضربت ہے گواہ کفر سے ایمان کا ہرگز کوئی رشتہ نہیں کفر سے ایمان کا ہرگز کوئی رشتہ نہیں یاد رکھو دشمنِ آلِ نبی کی موت پر ہم مبارک بات دیتے ہیں کبھی پرسا نہیں یاد رکھو دشمنِ آلِ نبی کی موت پر ہم مبارک بات دیتے ہیں کبھی پرسا نہیں یاد رکھو دشمنِ آلِ نبی کی موت پر ہم مبارک بات دیتے ہیں کبھی پرسا نہیں قبلہ وہ کہہ رہے ہیں کعبے میں آل لوگ بھی پیدا ہوئے جبکہ مسجد سے جنابِ مریم کو باہر کر دیا گیا تھا جس کا نجخ کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہے جس کا نجخ کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا جس کا نجخ کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا ہمک کعبہ تو دور مولدِ کعبہ تری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس کا نجخ کی خاک سے رشتہ نہیں ہوا روشن کوئی چراغ بھی ایسا نہیں ہوا اور کعبہ تو دور مولدِ کعبہ تری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور قبلہ ایک آواز یہ بھی اٹھی تھی کہ حسین یہ زندہ باد یہ زندہ باد کے نارے تو سیاسی نارے سیاسی نارے بھی لگائی آتے ہیں زندہ باد لہذا بس یہ کہ پائندہ باد پہلیا کی تو معراض مضادہ فرمائے کہ اب کیا کریں مولا کے خدمت کرنے کا جی چاہتا ہے دفاع حقیل وید کا ہماری خطرت میں رچہ بسا ہوا ہے تو چپ رہا نہیں آتا خدا نہ کرے کبھی چپو اس سے پہلے اٹھی جائے تو زیادہ بہتر ہے مضادہ فرمائے کہ کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد ہے کچھ یزید کے حانی بھی اس زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندگا کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہب مشرقہ زندہ باد ہے کچھ یزید کے حامی بھی زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد علی و فاطمہ کے نور آئین زندہ باد علی و فاطمہ کے نور آئین زندہ باد دلے رسول دو عالم کے چین زندہ باد علی و فاطمہ کے نور آئین زندہ باد ہزار بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ ہزار بار کہیں گے حسین زندہ پہلی اور فاطمہ کے دورے آئین زندہ آباد دلے رسول دو آلم کے چائن زندہ آباد ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ آباد تب بات آگئی ہے تو اس ملون کے لیے بھی جو یزید سے حمد نظری رکھتا ہے کہ او سکتا ہے اللہ اس کو بخش دے زاکر نایک سب جانتے ہیں یہ اس کی نظر ہیں یہ قطع قبلہ اس کی نظر ہیں مدالہ قرمائے کہ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں حسینیت کا مگر دب دبا یہ کہتا ہے قلم میں دعمائے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں حسینیت کا مگر دب دبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے بہت عنوان گئے جاتے ہیں کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے بے چین ہے تبرے سے سرکار کس لیے ماں ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے بے چین ہے تبرے سے سرکار کس لیے ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے میں یہ بات صاف ہو گئی روزہ مباحلہ لانت کے واسطے کھلا میدان چاہیے میں بات صاف ہو گئی روزہ مباحلہ زندہ بار حسین یاد زندہ بار حسین یاد زندہ بار قدید یاد مردہ بار قدید یاد مردہ بار ہم مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے بے چائن ہے تبرزے سے سرکار کس لیے ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے یہ بات صاف ہو گئی روزہ مباحلہ لانت کے واسطے کھلا میدان چاہیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آ سایہو گھر میں گھر میں کھلیجیے قرآن جو کہہ رہا وہ کرنے جو آپ کہنے وہ کرنے یہ بات صاف ہو گئی روزہ مباحلہ لانت کے واسطے کھلا میدان چاہیے اور مرسل حق کی شریعت کا سہارہ لے کر مرسل حق کی شریعت کا سہارہ لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیہ کیجئے مرسل حق کی شریعت کا سہارہ لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیہ کیجئے ہمیں کشتوں دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت آپ بزدل ہیں تو چھکے سے تبرہ کیجئے کشتوں دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت آپ بزدل ہیں تو چھکے سے تب اللہ کی جائے یالی یالی مدد حق حلی نارے مرسل حق کی شریعت کا سہارہ لے کر اختیار آپ کو جب چاہے تقیہ کیجئے کشتوں دیجئے میرے مولا کی محبت کا ثبوت آپ بزدل ہیں تو چھکے سے تبرہ کیجئے میں چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا اب بن تبرہ کے تبلہ دیکھ کر بولے رسول یہ بھی اپنے پاس رکھ لو یہ میرے کس کام کا ایک تبرہ کے تبلہ دیکھ کر بولے رسول یالی نارے سمدری یالی نارے عبدری یالی نارے کمبری یالی نارے مددی یالی نارے ہائی داری یالی نارے مدددی یالی اللہم صلی اللہ بن تبرہ کے تبلہ دیکھ کر بولے رسول یہ بھی اپنے پاس رکھ لو یہ میرے کس کام کا تو والا محفل کا رنگ دیکھ کر میں نے سب خطے پھول دیئے تھے اب میں کچھ مدھا میں ہاتھ کر رہا ہوں جنابِ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں یہ تیسرا اور سوتا مصرہ قبلہ کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں اور شاید ازغل نے تبسم سے کیا اس لیے وار زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں شاید ازغل نے تبسم سے کیا اس لیے وار یہ تو حیدر کی سجاعت سے ہیں بارس میں اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو در جاتے ہیں یہ تو حیدر کی سجاعت سے ہیں بارس میں اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں اور شاید ازغل نے تبسم سے کیا اس لیے وار سخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں دنگ الدنیا رہ گئی جب موت پر ازغرہ سے یہ بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آگئی قبلہ یہ سوال ہے اُس کا جواب اگلے دو مشروع مدارمہ ہے کہ دنگ الدنیا رہ گئی جب شہنشاہ صاحب اس فقیر کا بھی کچھ سن لیتے ہیں کہ دنگ الدنیا رہ گئی جب موت پر ازغرہ سے ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آگئی دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر ازغرہ سے ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آگئی میں ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح یوں ہی ازغر میں بھی ہائیدر کی شجاعت آگئی ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح یوں ہی ازغر میں بھی ہائیدر کی شجاعت آگئی اور اسی زمین میں قدار مدارمہ نے نابی حرہ السلام کے حوالے سے کہ زانوے سرور پر سر ہے سر پر امالِ گتول سوچئے تو ہر کی کس منزل پر قسمت آگئی زانوے سرور پر سر ہے سر پر امالِ گتول میں سوچئے تو ہر کی کس منزل پر قسمت آگئی سوچئے تو ہر کی کس منزل پر قسمت آگئی میں ہر کو ایسی قوت رفتار بخشی شاہ نے دو قدم چل لینا پایا تھا کہ جنت آگئی سوچئے تو ہر کی کس منزل پر قسمت آگئی ہر کو ایسی قوت رفتار بخشی شاہ نے دو قدم چل لینا پایا تھا کہ جنت آگئی اور ایک موضوع یہ بھی ہے وہی بلہ مالک ہے سجدہ افزل ہے سجدہ افزل ہے کہ افزل ہے حسین ابن علی یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آگئی سجدہ افزل ہے کہ افزل ہیں حسین ابن علی یہ بتانے کو زمانے میں رسالت آگئی آپ کرتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن اور یہاں پشت نبوت پر امامت آگئی آپ کرتے ہی رہے بحثوں پر بحثیں رات دن اور یہاں پشت نبوت پر امامت آگئی اما تمہیں خبر ہی نہیں ہے مخالفینِ اعزا یہ ان نمازوں کی بات کرو اس کے لئے حدیث موجود ہے کہ تمہاری نماز ہے تمہارے حضی ہے تمہارے سجد ہے سب تمہارے موہ پر مانگئے ہیں اگر علی کی محبت لے کے نہیں آؤ گئے تو یہ دشمنانِ علی سے خطاب ہے منکرینِ ولایث سے کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے مخالفینِ اعزا جو لوگ محسینِ کعبہ ہیں کربلا میں ہیں تمہیں خبر ہی نہیں ہے مخالفینِ اعزا جو لوگ محسینِ کعبہ ہیں کربلا میں ہیں تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گتری میں ہمارے عشق تو رومالِ سیدہ میں ہیں تمہیں خبر ہی نہیں ہے مخالفینِ اعزا جو لوگ محسینِ کعبہ ہیں کربلا میں ہیں تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گھٹری میں ہمارے عشق تو رومالے سیدہ میں ہیں تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گھٹری میں ہمارے عشق تو رومالے سیدہ میں اب قبلہ یہاں تشریف فرمائے تو بہرحال یہ فقی مسئلہ ہے کہ واجبات اگر قضا ہے تو مرہوم کے لئے بعد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اب مضاور حرمائے آج کرنا ہوں کہ تمہیں خواری نہیں ہے مخالفینِ ازا جو لوگ محسنِ کعبہ ہیں کربلا میں ہیں تم اپنے سجدوں کو باندھو گے کس کی گھٹری میں ہمارے عشق تو رومالے سیدہ میں ہیں کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروفِ ازا ہو نہیں سکتے کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروفِ ازا ہو نہیں سکتے سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد جو عشق قضاء ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد جو عشق قضاء ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے سجدے تو میرے بعد خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروفِ ازا ہو نہیں سکتے سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد جو عشق قضاء ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے قبلہ بس دو قطعے اور پڑھیں گے یہ اس قطعے میں قرآن میں آیا کہ نماز کے قریب ہرگز مت جاؤ مگر جب تم نشے کی حالت میں ہو اب منعضہ فرمائے اس کا رہا ہوں کہ نشے کی حالت میں ہو جاہے جا سکتا ہے اس کا رہا ہوں منعضہ فرمائیے اور دلیل کے ساتھ کہ کیا خاک نمازوں کا صلح پائیں گے اپنی وہ لوگ جو مصروف ادا ہو نہیں سکتے سجدے تو میرے بعد ادا کر لے گی اولاد جو عشق قضاء ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتے ملارمائے کہ سوائے مدھتِ آلِ نبی خدا کی قسم کئی گھنٹے سے آپ لوگ بیٹھیں اسی طریقے سے ہمت انگوش ہیں دو رکعت نماز میں کیا کیا خیالات آتے ہیں کہ سوائے مدھتِ آلِ نبی خدا کی قسم سرور و قیف کہا ہے کسی عبادت میں سوائے مدھتِ آلِ نبی خدا کی قسم سرور و قیف کہا ہے کسی عبادت میں شرابِ عشقِ علی سے میں رہتا ہوں سرشار نماز پڑھتا ہوں نیل نشے کی حالت میں شرابِ عشقِ علی سے میں رہتا ہوں مدھتِ آلِ نبی خدا کی قسم سرور و قیف کہا ہے کسی عبادت میں اور شرابِ عشقِ علی سے میں رہتا ہوں سرشار نماز پڑھتا ہوں نیل نشے کی حالت میں بس یہ آخری خطہ مدھتِ آلِ نبی خدا اس میں بھی ایک فقی مسئلہ ہے کہ نماز سفر میں قصر منزل میں مکمل پڑھی جاتی ہے لیکن امام سیلسلام کے حرام میں مکمل پڑھی جاتی ہے اب وہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بہراد شفر میں نماز پڑھتا ہے مدھتِ آلِ نبی خدا کی سفر میں نماز قصر مضادر ہوئے لیکن امام حسین السلام کے حرم میں مکمل پڑھی جاتی ہے آپ لوگ بھی گئے ہوں گے کتنے لوگ پڑھی ہوگی تو کیوں پڑھی جاتی ہے امام حسین اللہ علیہ وآلہ 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 کہ یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں بس یہ آخری قطع کہ یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں بیٹا بس یہ دو میں سے سن دو کہ یہ بھی ہے سچ مسافر راہ نجات ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے کہ گھر میں نہیں ہیں ہم مشہ کے حرم میں قصر پڑھیں کس لیے نماز منزل پا آگئے ہیں سفر میں نہیں ہے ہم شائقِ حرم میں قصر پڑے کس لیے نماز شائقِ حرم میں قصر پڑے کس لیے نماز منزل پا آگئے ہیں سفر میں نہیں ہے ہم شائقِ حرم میں قصر پڑے کس لیے نماز منزل پا آگئے ہیں سفر میں